لیکن یہ بھی لکھا گیا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں بھی لکھا گیا ابھی اٹک کا دریاد دو دفعہ رنگین ہوگا خون سے اور اخوانستان کی فوجیں اٹک تک پہنچیں گی نمسکار دوستو ہم پھر واپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچائیں تو دوستو پاکستان کے فاسٹ بولر اور سائد انڈیا میں بہت زیادہ فیمیس شوئی بکتر نے ایک کانٹروورشیل اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور ایسے کانٹروورشیل اسٹیٹمنٹ یہ اکثر دیتے رہتے ہیں اس پار حالکہ یہ کچھ زیادہ ہی کانٹروورشیل ہے انہوں نے بولا ہے کہ گجوہ ہند ہوگا پھر کسمیر فتح ہوگا آپ کو پتا ہوگا گجوہ ہند کیا ہے گجوہ ہند کا مطلب ہے ہندوستان کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے ہندوستان میں اسلامی جھنڈا ہوگا یہی پریباسہ ہے گجوہ ہند کی اور آپ نے کافی دیکھا ہوگا زیادہ آمد اور بہت سارے لوگوں کو گجوہ ہند کو ڈسکرائب کرتے ہو تو چلی دوستو بنا کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شنگ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لیکن یہ بھی لکھا گیا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں بھی لکھا گیا ابھی اٹک کا دریاد دو دفعہ رنگین ہوگا خون سے اور اخوانستان کی فوجیں اٹک تک پہنچیں گی یہ ساری پیشنگ کو یعنی کی لیکن اس کے بعد شمال مشرق سے فوجیں اٹھیں گی تھاٹ ٹولیوں میں سے لوگ آئیں گے اسبکتان سے یہ خورستان کی بات کی ہے خورستان یہاں لاہور تک بنتا تھا پرانا خورستان یہ تو پڑھنا چاہیے لوگ پھر وہاں سے شمال مشرق ہوئے گی شمال مشرق فوجیں نکلیں گے تب آپ وہ فشمیر فتح کریں گے اس کے بعد انچاللہ آگے چلیں گے تو دوستو یہاں پر شوئی بکتر کا یہ چھوٹا سا ویڈیو ہوتا ہے خط میں میں پورا ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کاپی رائٹ کلیم آ سکتا تھا دوستو آپ نے شوئی بکتر کو سنا شوئی بکتر بیسیکلی گجر کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں اگر یہ اپنی پستوں کو پہچانے اگر پانچ چھے پست پہلے جائیں تو ان کی قبریں جو ان کے پور بجو کی ہیں وہ نہیں ملیں گی مطلب جتنی بھی ہے پھر ان کو پتا چل جائے گے کہ یہ کہاں سے ہے اور گجر کمیونٹی کیا ہوتی ہے ان کو پتا چل جائے گا سوری دوستو میں یہاں پر گجر کمیونٹی کہ I am not disrespecting گجر کمیونٹی ان کا بھارت میں آپ کو پتا ہے کتنا سرنے میتھیاس رہا ہے پانچ دھائی جیسی گجر پوجنی اممہ جنہیں مطلب ماں کا درجہ ملا ہے راجستان میں تو ان کا میں بلکل بھی disrespect نہیں کر رہا ہوں میں ان کا خالی سوئی بکتر کا background بتا رہا ہوں دوستو سوئی بکتر ایسے ہی controversial statement دینے کے لیے مصور ہے آپ کو پتا ہوگا یہ کسمیر پر دن رات کہیں social media میں بھوکتے رہتے ہیں ابھی انڈیا ہاری تھی تو اتنا خوص ہو رہا تھا یہ بندہ بھائی انڈیا ہاری بھی ہے تو وہاں پہ پچھلی سیری جیت کے بھی آئی اور آسٹریلیا جب یہاں پہ آتی ہے نا انڈیا تو وہ بھی چار جیرو سے ہی ہارتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے برابر ہوتا ہے دونوں سائیڈ گیم تو ان کو سوئی بکتر کو میں بتانا چاہتا ہوں اور سوئی بکتر سائید افریدی سائید افریدی بھی بتاتا ہے کہ میرا دادا نے کسمیر پہ جہاد کیا تھا یہ اس طریقے کی بیسیکلی یہ باتوں میں مطلب یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس طریقے کی باتیں جو پڑھے لے کے بندے ہوتے ہیں حالانکہ یہ دونوں پڑھے لے کے تو نہیں ہوں گے مجھے بیسیکلی ٹیفنیٹلی پتا ہوگا ان لوگوں کو تھوڑا یہی انہوں نے کہیں سے مطلب کیا بھولوں کہیں سے مطلب یہ پتا کر لیا ہوگا یہ گجوہ ہند اور یہ اور وہ کسی مولویو علوی نے بتا دیا ہوگا تو وہیں سے ان کو یہ مطلب گیان کی پرابتی ہوئی ہوگی پڑھے لے کے تو یہ کہیں سے نہیں لگتے ہیں تو شوی بکتر اور یہ سہید افریدی اس طریقے کے سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بہت مطلب یہ قسمی اور یہ اور وہ فالتو کی باتیں کرنے میں بہت ماہر ہیں آپ کو پتا ہوگا شوی بکتر کے جو یوٹیوب میں انڈین سبسکرائیبر بڑے ہیوڈ نمبر میں ہے اگر ان کے چیل کو آپ نے سبسکرائب کیا تو ڈیفنیٹلی سبسکرائب کرے رہیے جیگن کومنٹ باکس میں جرور ان کے انسٹل کہیے کہ بھائی آؤ بم بم باندھ کے یہاں پہ کبھی گجوہ ہند کرنے کے لیے تو آپ سے آپ کا گجوہ ہند وہیں پہ ڈال دیں گے جہاں بطلب کچھ میں تھوڑا سا فرسٹیشن نکال رہا ہوں کیونکہ میں بھی اس کا بہت بڑا فین تھا تو میرا فرسٹیشن نکل رہ گیا تم سیلیبریٹی ہو کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہو حالانکہ دوستو ایک چیز ہے کہ یہ سوسل میڈیا آنے سے بہت فائدہ ہوئا ہے یہ دس سال پہلے بھی ایسی بات کرتے تھے بیس سال تیس سال سو سال پہلے سے ہی ایسی بات کرتے تھے یہ سوسل میڈیا کے آنے سے یہ لوگ آج کل ایکسپوز ہونے لگے ہیں کیونکہ ان کی بات ہے definitely کہیں نہ کہیں سے لیگ ہو جاتی ہیں وائرل ہو جاتی ہیں پھر ان لوگوں کو دھیان بھی نہیں رہتا کہ یہ چیز اتنی زیادہ فیمس ہو جائے گی تو دوستو یہ گجوائے ہند کا جو خوف ہے یہ سایدھار پاکستانی اور انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ کمنٹ بوکس میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے پاس حکومت ہے تمہارے پاس آئے گی اس طریقے کی باتیں آپ نے دیکھا ہوا کمنٹ سیکشن میں جو ہوتی رہتی ہیں بانگلہ دیس یہ سب ہے وہی فنڈ ہے ایکشولی میں کیا جو سلیورس ہے نا وہی سے ہے وہ سلیورس سب جگہ تو کومن ہے سب کونٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں میں تو گجوائے ہند کے یہ خوف دیکھتے ہی رہتے ہیں اور کیا ہے گجوائے ہند کا مطلب کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بسی کلی بہت ساری ویڈیوز دیکھیں ہوں گے بھارت میں پھر سے اسلامی جھنڈا مطلب بھارت میں اسلامی حکومت آ جائے گی سارے لوگ مسلمان بنا دیں گے یہ اور وہ پھر سے ہوگا گجوائے ہند آپ کو پتا ہوگا بھارت پاکستان اور بنگلہ دیس کے اگر مسلمانوں کو آپ ایڈ کریں تو لگ بھگ ساٹھ سے ستر کروڑ لوگ ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسلمان جوردستی بنا دیں گے اسے ملے گا کیا آپ کو آپ نے بیسے بھی ساٹھ ستر بنا دیئے کیا اکھار دیا کچھ کیا کانٹرویٹ کر کیا کانٹرویٹ کر دیا آپ نے پاکستان سے پوچھوں گا کیا کانٹرویٹ کر دیا آپ نے دنیا کو آپ تلوار کی دم پہ اس چوئی پر طرف سے خود پوچھے آپ کے آپ کے باپ دادا کیسے مسلمان بنیں گے حالانکہ ان کے پاس سیدھا سانسر ہے سوفیزم یہ وہ بھائی آج بھی بنا دو نا سوفیزم سے ساٹھ ستر کروڑ بنا ڈالو سوفیزم سے کیوں ہمیں دیکھ رہا ہے لب جہاد وہاں سندھ میں جبرجستی لڑکیوں کو اٹھا لینا کسی کی جمین قبجہ کر لینا جمین تب ہی چھوڑنا جب ہم تمہارا تم اسلام قبول کرو گے اسلام میں آ جاؤ گے تب تمہاری جمین چھوڑیں گے ٹھیک ہے وہ ایک کرکیٹر تھا اس کا نام کیا تھا یوسیف یوہانا آپ سوچ سکتے ہیں وہ ٹیم سے اندر باہر ہو رہا تھا جیسے ہی مسلمان مانا ٹیم میں آ گیا حالانکہ اس کے بعد بھی وہ باہر ہو گیا بہت جبرجست کرکیٹر تھا تو کیا یہ ہے کیا کچھ نہیں ہے آپ کہاں کیسے چھپاؤ گے آپ یہ چیزیں چھپائی نہیں جاتی ہیں آپ کو سب کو سچ پتا ہے اور جو لوگ سائد میرا ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے ان کو بھی سچ پتا ہے آپ مطلب آپ جیو اور جینے دو خوش رہو کیا مطلب آپ اندر سے آپ یہ چھوڑا لے کر آوگے اور اپنی پیاری پیاری باتیں کروگے جیسے شویب اکتر کی بات کر رہا ہوں میں پیاری پیاری بات کروگے اور پھر نکال دو گجوائے ہندگی یہ چھوڑا مطلب یہ بھوک ہوگے آپ سمجھ سکتے ہیں شویب اکتر کتنا انڈیان سبسکرائیبر پیسے کے لیے کتنا زیادہ یہ ویڈیو بناتا رہتا ہے اور کس طریقے کی باتیں کرتا ہے بیسی کلی اس کا نام شویب اکتر ہونا چاہیے نوٹ شویب اکتر تو دوستو ویڈیو کھاتے ہیں شویب اکتر ہونا چاہیے شویب اکتر ہونا چاہیے شویب اکتر ہونا چاہیے